تو کیسے ہیں آپ سب لوگا السلام علیکم فرینڈز مائسر مطیبہ سینل یو وچ می چینل ٹاپ انفو فکمی ہمتی دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ زبادست ہونے والی ہے کیونکہ آج کیسے ہم بات کرنے والے ہیں کہ گوگل ایڈسنس کی ویریفکیشن کیسے ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ گوگل ایڈسنس کی ویریفکیشن کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ویریفکیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سا ہمیں گوگل ایڈسنس کی طرف سے پین بیجا جاتا ہے جو کہ چار یا پانچ کیس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ورٹ کے اوپر اور وہ ہمیں انٹر کرنا ہوتا ہے گوگل ایڈسنس کے اندر اور پھر ہم ویریفائی کر سکتے ہیں اپنے گوگل ایڈسنس کو نہیں تو ہمیں اپنے آئیڈنٹیٹی کارڈ سے ویریفائی کرنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں جو سا گوگل کی طرف سے ویریفکیشن پین بیجا جاتا ہے جس کے لئے ہم نے تین دفعہ ہم اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آگے تو ٹھیک برنا جو سا ہم آئیڈنٹیٹی کارڈ سے ویریفائی کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی ایزی اور بہت ہی سیمپل میٹڈ ہے تو یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بغیر ویریفکیشن پین کے ہم کیسی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرسٹ آفار میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلا آئیکن کو پریس کر لیں اس ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیا تو آپ بنے رہے میری ویڈیو کا حصہ لاس تک تو لیٹس سٹارٹ اٹ دوستو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوکل کروم بروزر اوپن کر لینا ہے اس کے اندر جو اسے اپنے سائنن وغیرہ کر لینا ہے تو دوستو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمیں جو اسے ویڈیو پین جو اسے گوگل ایڈسنس کی طرف سے آتی تھی اس کے لئے دو یا تین ماہ لگ جاتے تھے لیکن جو اسے اپنے اکاؤنٹ کو ویڈیفائی کر پا دیتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو داؤں گا کہ ویسی جو اسے ویڈیو پین کے اپنے ایڈنٹیٹیٹی کارٹ سے کیسے ویڈیفائی کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ایزی ہے تو آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا آ جائے گا یعنی کہ آپ کو کہا جائے گا جیسے آپ گوگل ایڈسنس کو لوگن کریں گے تو سیمپل ایکشن والے اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس والے اپشن پر کلک کریں گے تو آپ اس کے نیکسٹ انٹرفیس پر چلے جائیں گے دوستو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپل آپ نے ویریفائی نو والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اب آپ کو جانسنا کاؤنٹ ویریفائی کرنا ہوگا تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ویریفائی کرنا ہے تو وہ بھی بہت ہی آسان ہے تو دوستو اس کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ویریفائی یور آئیڈنٹیٹی تو دوستو آپ اس کو کیرفلی جہاں سے پڑھ لیں یعنی کہ جو جو چیزیں یہاں پر کہہ رہے ہیں تو دوستو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ویریفائی کر سکتے ہیں ایڈنٹیٹی کو جو کہ آپ نے اپنی پیمنٹ کو رسیب جس کے ذریعے کرنا ہے تو اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ اپنے ایڈنٹیٹی کارڈ سے یا ڈرائیوگ لائنسس یا اس کے لیے پاسورڈ تو یہ ٹیک فیو ڈیز لے گا جس کے لیے آپ جو اسے اپنے اس کے بعد جو اسے آپ نہیں کر سکتی ہے زیادہ کچھ تو اپنے یعنی کہ اپنا نام چینج نہیں کر سکتے تو دوسریت کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک جو اسی پیچر چاہیے ہوگی اپنے اپنے شناختی کارڈ کی یعنی کہ اپنا ایڈنٹیٹی کارڈ کی اور اس کے بعد جو اسے ریڈیبل ہو اور فوکس ہو رہا ہے اور جس کے اوپر ریفلیکشن یا جو اسے ہمارے موبائل فون کا جو اسے بلیک فلیش ہے وہ نہ اس کے اوپر پڑھ رہا ہو اور اسی طرح جو اسے کلیر ایمج ہونی چاہیے اس کے لیے آپ جو اسے نمبر ایمج ہوتے ہیں یعنی کہ ہم دو ایک یا دو دفعہ ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نہیں کر پائیں گے تو دوسرے یہ سارا کچھ آپ نے کر لینا ہے یہی چیک کر لینا اور اپنی ایک اچھی سی ایمج جو اسے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو name and home address وغیرہ دکھایا جائے گا وہ آپ نے کیرفلی دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد upload photo idq پر آپ نے کلیٹ کر لینا ہے اور جیسے آپ اس کے اوپر کلیٹ کریں گے تو اب آپ نے وہ والی ایمج سیلیکٹ کر لینا ہے یعنی کہ اپنا identity card یعنی کہ جس ایمج کھینچی ہوگی تو وہ آپ نے جو اسے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے دوسرے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے یہاں پر loading کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ سارا کچھ تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ پکس جو اسے پہلے سے کھینچی ہوئی ہے identity card کی تو سیمپل آپ نے کہا کہ نے اس کو کھینچ کر اس کو crop کر لینا crop کرنے کے بعد آپ نے اس کو upload کر دینا ہے تو آپ نے وہ ایمج سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے وہ ایمج سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پر وہ ایمج آ جائے گی دوستو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں میں نے وہ ایمج سیلیکٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر working start ہو چکی ہے تو دوستو بہت ہی ایزی ہے سیمپل آپ نے کہا کہنا ہے upload photo والے option پر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا سیمپل جو ہوتا ہے میں نے action والے option پر click کیا اور میرے سامنے یہ اپنے identity card والا آگیا option دوستو اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ update photo ID تو وہ بھی اگر آپ photo کی ID کو اگر آپ update کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو سیمپل اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہ سارا کچھ آپ نے carefully پڑھ لینا ہے تو اپنی information کو جو سا وہ confirm کر لینا ہے اور اس کے بعد جو سا اس کو send کرنا ہے تو دوستو جیسے آپ اپنی ساری چیزیں confirm کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے confirm info کا آپ کو نیچے option ملے گا تو سیمپل آپ نے اس کو پر click کر لینا ہے جیسے آپ اس کو پر click کریں گے تو آپ ان کے next interface پر چلے جائیں گے تو دوستو آپ نے کہا کرنا ہے اپنی image کو select کر لینا ہے ایک اچھی سیم میں جو کہ identity card کی ہو اور اس کے بعد اپنی ساری information آپ کو نیچے دکھائے جائے گی وہ آپ نے ساری read کر لینی ہے اگر کوئی چینجنگ کرنی ہو تو وہ کر سکتے اور آپ کا نام جیسے وہ match کرنا چاہیے آپ کے identity card سے تو جونسہ آپ نے نام set کیا ہوا google adsense کے اندر جونسہ payments کے method کے اندر وہ ہی آپ کا نام جونسہ آپ کے identity card کا ہونا چاہیے تو دوستو سیمپل آپ نے وہ کر لینا ہے جیسے وہ سارا کچھ کر لیں گے تو آپ جونسہ ان کے confirm info کے click کر دینا ہے جیسے آپ اس کے پر click کریں گے تو آپ ان کے next interface پر چلے جائیں گے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا آ گیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ verification in progress اور ہمیں نیچے دیکھنے کو میرا ہے کہ the process may take a few days we will email you the result if we are unable to verify your identity you will need to submit your documents again you have a limited number of attempts تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ نے got it کے اوپر click کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کر دیں گے تو آپ پھر جونسہ وہ google adsense کے اندر آ جائیں گے تو دوستو اب آپ کو جونسہ چند دنوں کے بعد جونسہ دوبارہ آپ کو بتا دیا جائے گا google adsense کی طرف سے mail کر دیا جائے گا اگر آپ کی verification clear ہو جاتی ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے پلیس کو لائک کریں اپنے دوستو پسا شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو فرین ایف لائک میں ویڈیو پلیس سبسکرائب میں آجائیں تھانکس فاک باتیں مجھے کمنٹ میں آجائیں